السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج کا سبق ہم یہاں سے شروع کرنے والے ہیں آج ہم پڑھیں گے ادغام نون تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مینون زیر من نون زبرنا مین بایا زیر بی مین نبی یادو زیرین مین نبیین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد والا حرف حروف یومن کے چار حرفوں میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ناقص کا قائدہ ہوگا اور اس کو ادغام معل گنہ بھی کہتے ہیں مین نبیین نون واو پیشنو را نون دو زبرن نورن نون حا زبرنہ نورن نہ دالیا زیر دی نورن نہ دی عین آلیف زبرعا مین زیر می آمی لام زبرلا آمیل تانون دو پیشتن آمیلتن نون آلیف زبرنا آمیلتن نا سوات زیر سی آمیلتن ناسی باز زبربا آمیلتن ناسیبا تادو پیشتن آمیلتن ناسیبتن لام زیر لی مین نون زبرمن لی من نون پیشنو لی من نو را یا زیری لی من نو ری دال پیش دو لی من نو ریدو فازبرفا مین نون زبرمن فمن نون زبرنا فمن نا کاف زبرکا فمن نا کا فازبرفا فمن نا کا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد والا حرف حروف یومن کے چار حرفوں میں سے ہے تو یہاں پر ہمیں ادغام ناقص کا قائدہ کرنا ہے یعنی معل گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے میم کو نون سے ملائیں گے تو اس میں نون میں گنہ ہوگا فمن نا کا تھا یا واؤ زبریو میم زبرما یوما حمزہ زیر یوما ذال نون دو زیرد یوما ایذن نون الف زبرنا یوما ایذن ضاد زیرد یوما ایذن ناظر زبر یوما ایذن ناظر تادو پیشتن یوما ایذن ناظر اس طریقے سے اس کی مشک کرنی ہے آپ پوری کوشش کریں کہ یہی طریقہ آپ بھی اپنائیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کے اچھے طریقے سے سمجھ مایا ہوگا تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ